دوستو گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر گردش کر رہی تھی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اٹلی کی عوام نے اپنے پیسے سڑکوں پر پھیک دیئے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسے ان کے کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے اپنوں کو نہیں بچا سکی سوشل میڈیا ساریفین کی جانب سے تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ اٹلی کی عوام نے سڑکوں پر پیسے پھیک کر دولت کو ٹھکرا دیا ہے لیکن اب ان تصاویر کی حقیقت سامنے آ گئی ہیں اٹلی کے سابق سفیر نے خود ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے ٹویٹر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے یہ تصاویر دراصر وینز ویلا کی ہے جب وہاں کی عوام نے اپنی پرانی کرنسی نوٹ جو استعمال کے قابل نہیں تھی سڑکوں پر پھیک دی تھی سابق سفیر اسٹیفانو کا مزید کہنا تھا کہ اطالوی لوگ اپنی کرنسی کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یاد رہے کہ اٹلی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کرونا وائرس کی تباہی نے سب کو حیران کر دیا ہے اٹلی میں ابھی تک متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ اس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بھی بارہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے اٹلی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلاکتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے جس کے بعد ابھی تک اطالوی حکومت کی جانب سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اٹلی امریکہ اور اسپین میں کرونا وائرس کی تباہی نے ان ممالک کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے کیونکہ یہاں ہلاکتوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اٹلی کو دیکھ کر دیگر ممالک نے بھی احتیاطی تدابیر اپنانی شروع کی تھی لیکن ابھی تک اٹلی میں حالات پہلے کی طرح مناسب نہیں ہو سکے اسی دوران گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر چلنے والی غلط تصاویر کی تردید کرتے ہوئے اٹلی کے سابق صفیر اسٹیفانو نے خود ان تمام خبروں کی تردید کی تھی اور انہوں نے ٹویٹر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے یہ تصاویر وینزویلا کی ہے جب وہاں کی عوام نے اپنی پرانی کرنسی نوٹ جو استعمال کے قابل نہیں تھی سڑکوں پر پھیک دی تھی انہوں نے کہا کہ اطالوی لوگ اپنی کرنسی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح کی تصاویر پوسٹ کرنا انتہائی اہمکانہ عمل ہے دوستو مزید اپ ڈیٹ کیلئے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے